بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حسنین خان حاضر ہے آج ایک نیو ویڈیو کے ساتھ جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک سویمنگ پول ہے ہمارا اس کی کنسٹرکشن کی جا رہی ہے اس کی جو پارٹ ہیں سویمنگ پول کے وہ بتاؤں گا اس ویڈیو میں آپ کو تو سٹارٹ کرتے ہیں ایک ایک کر کے آپ کو بتاؤں گا یہ اس کا ٹاپ ویو ہے سویمنگ پول کا آپ چیک کر سکتے ہیں اور یہ چیک کر سکتے ہیں آپ یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ اس کی ٹرنچ ہے جو اس کے چاروں طرف سے ہے دوسری سائٹ سے بھی ہے وہاں پہ ایک کڈی پول ہے اس کی بیک سائٹ پہ اور یہ جو آپ کو ڈاؤن پورشن نظر آ رہا ہے یہ ہے پلانٹ روم نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو وارٹر سٹاپر ہے یہ ہم کس طرح انسٹال کر رہے ہیں اور یہ پلانٹ روم کا جو سلیب لیول ہے وہ سویمنگ پول کے ہائی فلیڈ لیول کے بلکل رکھا گیا ہے یہاں پہ اور اس سائٹ سے ہماری جو ڈیپھ ہے وہ چار فٹ ہے سویمنگ پول کی تو آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ سلوپ رکھی گئی ہے اور اس سائٹ سے جو ڈیپھ ہے وہ آٹھ فٹ ہے اور یہ جو نیچے چھوٹا سا سرکچر نظر آ رہا ہے یہ عرضی طور پر بارش کے پانی کو روکنے کے لیے ہم نے لگایا گیا تھا اور مٹی کو جو سلائڈنگ تھی اس کو روکنے کے لیے ہم نے یہاں پہ شورنگ کی تھی یہ بیگ بھرے تھے مٹی کے اور بھر کے یہ لگایا تھا تاکہ سلائڈنگ نہ ہو اور یہ جو ایریہ ہے یہ ہم نے رکھا ہوا تھا کیڈی پول کے لیے اور یہ جو ہے اس کا لے اوٹ کر دیا گیا ہے یہ اس کی ٹرنچ ہے یہ ٹرنچ اصل میں اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کی وال کے باہر جو پائپ وغیرہ لگایا جاتے ہیں ان کے لیے مینٹیننس کی کام کے لیے اوپر سے یہ کور ہو گیا انڈ پہ یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہم نے اس کا سٹرکچر بنائے ہوئے یہاں پہ اس کی جو ایکسٹرنل وال ہے وہ آنی ہے یہ چیک کر سکتے ہیں ٹرنچ کی اور یہ انٹرنل وال یہاں پہ آنی ہے اور سامنے آپ چک کر سکتے ہیں یہ جو آپ کو سریعہ نظر آ رہا ہے ورٹیکل بار یہ ہیں ہماری پلانٹ روم کی پلانٹ روم میں اس کی جو مشینری نصب ہوگی اس کے لیے یہ کنسٹرکشن کی جا رہی ہے آگے جب مزید اس کی کنسٹرکشن شروع ہوگی اس کا سٹیل کیسے باننا ہے وہ سارے میتھڑ آپ کو انشاءاللہ میں اپتاؤں گا اللہ حافظ